بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَقَ اللَّهُ وَإِلَىٰ مَصُّلِ قَالُوا حِسْقُنَا مَا وَجَدًا عَلِهُ وِيَا فَائَأَنَا أَوَلُقَنَا آبَاؤُهُمْ لَيَعْلَوُنِ الشَّيْهُمْ وَلَا يَحْجَدُونَ آیت نمبر 104 سننمائی کا قرآن مجید میں ایک مضمون دکھا ہوا ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس تفصیل کے حوالے سے آیت نمبر 104 کے اندر ایک مضمون مل رہا ہے میں نے کلیس کی طرح پشارہ کیا تھا کلیس کا ترجمہ سمجھیں آج ہمیں اسی آیت کو پڑھیں گے اس میں جتنا مضمون ہے آپ کو توجہ سے بیٹھنا ہوگا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہے بہت بیچسپ سمجھنے کی چیز ہے اور عقل سے رکھنے تعلق رکھنے بڑی چیز ہے بشمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کے بے قاوے میں آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے نقصان اٹھاتے ہیں اب نہ دین خراب کر لیتے ہیں مسئلت خراب کر لیتے ہیں پاسر پہ آج کل نوزی ایسی جماعتیں بن چکی ہیں جو کہ اس طرح کا معاملہ کرتی ہیں جس سے عام ادعہ فدنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی دیکھو پرانو حدیث میں کیا لکھ ہے اور موجوی لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں پرانو حدیث میں کیا مسئلہ ہے موجوی حضات کو کیا مسئلہ ہے وہ لوگ بھی مقلس ہوتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ وہ مقلس نہیں ہوتے چکے ان کو دنیا دی چیزوں کا علم نہیں ہوتا بس سامنے کی چیز لکھتے ہوتے ہیں اور سامنے کی چیز کو دیکھتا چلتا ہوتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ جو نازل کیا ہے اللہ نے تو تو ہمارے لئے تو ہمارے آبا و اجدادی کا فی ہے تو اس طریقے کی بات صحیح لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بھی دوییی کہتے ہیں ہمارے لئے میں وہ علیہ بکا فی ہے اب بھی دوییی کہتے ہیں ہمارے لئے میں شاہدی کا فی ہے آپ بھی یہی کہتے ہیں امام احمد بن حمل کافی ہیں ہمارے لئے اور تو اس طرح کی بات اس طرح کی بات کی جاتی ہے اور چنانچہ بھائی خود قرآن و حدیث پڑھو خود قرآن و حدیث سے استغلال کرو تمہیں خود سمجھ میں آئے گا قرآن تمہیں خود بتائے گا اور اس طریقے کی آیات سے دھوکے میں ڈالا جاتا ہے چنانچہ انگریز کی آمد کے بعد بھوچ سے ایسی جماعتیں کھڑی 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 ہیں میں ان کو فیرتا نہیں کہتا نہیں وہ فیرتا ہے میں وہ اہلے سن دل جمعہ ہے لیکن میں کیا ہے جی خود قرآن پڑھوں اور خود اس سے سمجھو ہم خود قرآن پڑھنے کا کہتا ہوں میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں کس لئے پڑھا رہا ہوں کس لئے پڑھا رہا ہوں کہ آپ میرے شاگرد بن گے بس اتنی چھوٹی سوچ نہ رہتی قرآن اس لئے پڑھا رہا ہوں تا کہ آپ کو قرآن سمجھ ہے قرآن کا فہم پیدا ہو ایسی میں در سے قرآن دیتا ہوں ہفتے میں دو در ہفتے میں روزانہ میرا در سے قرآن ہوتا ہے صبح کے وقت ہم قرآن شد سے چلتا ہے تو ہم کیا آپ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لئے قرآن پڑھا ہے یہ تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو ہمارے بڑے آجابرین قرآن پہ محنت کریں وہ کیا ہے لیکن انجینئر ڈاکٹر اور یہ حضرات ان کو تیس سال پہ چاریس سال کے بعد خیال آتے ہی جندگی پر قرآن پڑھا نہیں بہت سے لوگوں کی بات پر وہ سب کی بات نہیں کر رہا تو وہ کہتے جی ہمیں اصل پتہ ہے کہ قرآن بیس سال ہوگی ایک صاحب نے قرآن مجید نہیں کھولا اور جب پڑھنا شروع کیا تو ان کو امام میں بہت رونی پر نے یہ کیوں کہا امام شاہد نے یہ کیوں کہا امام مالک مجھے خود کہا میں نے بیس سال سے قرآن مجید کھول کے انجین تھا ٹھیک ہے تو آپ بتائی تو وہ جب تلائل سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ذریبات ہے تو اب ایک بات سنجھیں گے ان کے اباؤ اجزاد کچھ جانتے ہیں اس سے تو قفار مراد ہے اس سے قفار مراد ہے آپ اسے امام ابو انی پر کیسے مراد دیں ایک کافر کی جگہ پر آپ امام ابو انی پر کو رکھ کے سوچیں ایک کافر کی جگہ پر امام شاہ بھائی کو رکھ کے سوچیں امام مالک امام احمد حمل کو جو ہزاروں لاکھوں حادیث کے حادث تھے رذکرات الشفاظ ایک قطعہ کرنا رذکرات الشفاظ اس میں ان محدثین کا ذکر ہے جن کو ایک لاکھ حدیثیں یادتی ہیں جن کو کم از کم ایک لاکھ حدیثیں یادتی ہیں تو مسلم ایک لاکھ حدیثیں گا تو اس تذکرات الحفاظ میں امام ابو حنیفہ کا ذکرہ ہے امام ابو حنیفہ یعنی وہ مہدد سے جن کا ذکرہ تذکرات الحفاظ میں اور آپ کے دیمام ابو حنیفہ کو حدیث ہی نہیں آپ کے دیمام ابو حنیفہ حدیث جانتا ہی نہیں تھا تو اس طریقے کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں چنانچہ اپنے طرز کی تفسیریں جی جاتے ہیں ان جماعتوں کا نام لیا جائے لیکن مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں سی جماعتوں کا نام لیں چنانچہ آپ سمجھیں قرآن کو سمجھنے کے لئے قرآن کے جو مسائل اور احکامات ہیں ان کو سمجھنے کے لئے بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ترمیان میں ڈالا جاتے ہیں جن کے معاملات ہوتے ہیں دیکھیں قرآن مجید میں جو مسائل ہیں حدیث مبارکہ میں جو مسائل ہیں ٹھیک ہے وہ مسائل چار قسم ہیں سٹین کے بالکل نیچے آپ کے سامنے جو بھی احکامات ہیں جو بھی دلائل ہیں ان دلائل سے جو مسائل جلتے ہیں وہ چار قسم ہیں منصوص غیر معارض منصوص ہیں یعنی نص میں آئے منصوص کہتے ہیں نص میں آئے یعنی قرآن و حدیث میں آئے منصوص ہے اور غیر معارض ہے جو منصوص غیر معارض ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اس میں کسی کی تقلید کرنا چاہیز نہیں نماز فرض ہے اس میں ہم امام عبونیقہ کی تقلید نہیں کرتے چیزے نماز روزہ فرض ہے اس میں ہم کبھی آپ کو امام عبونیقہ کا قول پیش نہیں کریں گے یہ پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے کوئی امام کوئی نسید نبی کا امام حرم کا امام یا چھوٹی مسجد کا امام آپ کو یہ نہیں کہے گا امام عبونیقہ نے کہا ہے کیونکہ روزہ فرض ہے کیونکہ روزہ فرض ہے نہیں آپ میں سکیشن ہے زندگی میں کبھی سونا ہوگا امام عبونیقہ نے فرمایا کہ روزہ فرض ہے کوئی فرض ہے نہیں کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں سماؤگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل منصوص ہیں اور غیر معارض ہیں یہ زروجہ فرض ہے منصوص ہے غیر معارض ہے اس میں کسی کی تقلیق نہیں لیکن جب مسئلہ ہوتا ہے منصوص قرآن میں آیا حدیث میں آیا ہے لیکن وہ معارض ہے چلی گئے؟ ایک حدیث میں آتا ہے رکھو جیجن کرو ایک حدیث میں آتا ہے رکھو جیجن نہیں کرو اس میں اختلاف ہے جب اب اس میں اختلاف ہے تو یہ مسئلہ منصوص تو ہے حدیث میں آگے ہیں قرآن میں آگئے منصوص ہے لیکن اب وہ معارض ہو گیا ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ لے دین کیا ایک حدیث میں آئے مالی آراب مرافیئی تم کہا ازنا فو قیل شمسن اسکنو فسارا میں تمہیں کیا ہوا تم نماز کے اندر اپنے ہاتھ سے اٹھا دے جیسے گوڑے اپنی دموں کو اٹھا اسکنو فسارا نماز میں ہاتھ نہ اٹھا مسلم سے ایک سفر امرئے سوئی کیسی کو جب آئے جل نمبر ایک تو اب یہ دوسری طرف عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں انہیں نماز پڑھ کے لیخ آئی تو یہ منصوص تو ہے لیکن محاریس ہو گیا اب جب منصوص اور محاریس ہو گیا تو اب ہمارے لیے کیا ہے دونوں حدیث ہیں ہمارے لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے دونوں ہی عمل ہمارے لیے ہیں اب ہم کیا کریں اب ہم اس میں تقلید کریں اور جو لوگ تقلید نہیں کرتے آپ ان سے پوچھیں کہ وہ بیچارے کیا کریں آپ تو ان حدیثوں کو چھوڑ رہے ہیں جن حدیثوں پر ہم ہو رہے ہیں ہم تو ان چیزوں پر چھوڑ رہے ہیں جن کی تقلید ہے اور تقلید کرنے کا ہم اللہ کی نبی نے دیا اجدہ ہی دوبی راہے ہیں آپ نے پرمایا بخاری شریف بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے مجھے بھی صحابی کا نمی آدم تھا تو یہ جو ہے پورا تفصیل سے واقع ہے کہ وہ صحابی صحابہ کو لی کر نکلی ہیں اور نکل کر پھر انہوں نے وہاں پر لشکر کے اندر آگ جلائی اور پھر آگ جلانے کے بعد میں اس میں پوچھ جاؤ صحابہ کا اختلاف ہو گیا ہے تو پوری روایات ہیں تو جو معاملات ہیں منصوص معارض منصوص ہے لیکن معارض اب چنانچہ آج کل کے دور سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی دوسری طرف عدیث ضعیب ہے اور اس ضعیب اس کو ضعیب بنانے کے لیے تیری چوٹی کا صورت آگا اور جو عدیث ضعیب منظر نہیں آتی تو پھر اس کے اندر خس جاتے ہیں چنانچہ جب خس جاتے ہیں تو عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں عوام کے سامنے کیا تھے جو کوئی یہ حدیث ہے مولیوی لوگ اس کے خلافہ وہ پروپوگنڈا کرتے ہیں چنانچہ ہی ہوتے ہیں اور ایک بڑا پروپوگنڈا ہوتا ہے اور بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے عوام کے سامنے پروپوگنڈا کیا جاتے ہیں عوام کے سامنے اس طرح کی باتیں اور معاملات کیا جاتے ہیں جس سے عوام کا نقصان ہوتا ہے عوام علماء دین سے متنفر ہوتے ہیں چنانچہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہیں ایسی جماعتیں بنائی ہیں مردہ جلاتے ہیں جنہیں جماعتیں بنائی ہیں تحریکِ قرآن اور تحریکِ حدیث اور تحریکِ پلانہ ان کو اتنی بنیادی بات پہ کریں گے ان کو ایک طرف فائلس ہے جو ان کے مولوی صاحب نے ان کو جو بتایا ہے بس اسی کے مطابق چلیں گے جب وہ یہ کہتے ہیں جناب رو یہ رکھتے ہیں میں ابو نہیں پکھو ماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے بہتان ہیں تو یہ دوسرے قسم کا حکم ہے اب تیسرا حکم ہے غیرِ منصوص اور غیرِ معارض ایک مسئلہ حدیث میں آیا ہی ہے قرآن میں آیا ہی ہے سریحن نگا ہے دیکھو مسئلہ وہ ہوتا ہے جو سریحن موجود ہو سراحت کے ساتھ جو مسئلہ موجود نہیں ہے وہ اشتہات سے نگا رہا جاتا ہے سریحن میں آپ کو ذراعت کے سامنے جو بات سکتا ہے آپ ان باتوں کو بڑی اہم یہ لفظ بڑا اہم ہے جی پادہہ امام کے بیچے کہ آپ لوگ پاتیہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپ تحریص میں دیتا جائیں امام کے پیچھے پاتیہ پڑھنا امام کے پیچھے پڑھا کرو ہم صریحن دکھاتے ہیں کہ آپ نے فرمائے کہ ازا ایتمنہ جب تمہیں فکبرہ فکبرہ جب وہ کا تکبیر کرے و ایتا قرار فرمسی کو جب وہ قرار کرے تو چکو جب آپ کہیں جب وہ ایتا قرار فقرہ ہو آپ یہ دکھا دیں جب وہ قرار کرے تو تم بھی قرار کرو یقیرہ آریز کے اندر بھی دیں صاحب آگا کو یہاں پر ابھی میری تھا نا پہلے حدیث میں سے دیکھو جب حدیث میں ایک ممانت آئی میں اس کی ترقیب بتاتا ہوں ایسا نہیں ہے فقہ جو ہے وہ ایسے مرتب نہیں ہوئی سودہ سو برس سے پتا والم گریہ جو لکھا گیا اور انطر الحکام جو لکھا گیا اور مجلط الحکام جو لکھا گیا اور اس طریقے سے حکومتوں کے معاملات لکھے گئے وہ ایسے کوئی بچوں کا تھیل نہیں ہے کروڑوں لوگوں کی زندگی چھلی گا کروڑوں لوگوں کی موت اور زندگی کے فیصلے ہوئے ہیں ایسے چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے درجمے پڑھنے سے تھوڑی ہوتا ہے مسئلہ غیر منصوص ہے حوائی جاز میں آپ نماز کیسے پڑھیں گے مسئلہ حدیث میں آیا کہ جانور پہ نماز پڑھنے کا آیا ہے تو لہٰذا اس سے اجتیاد دیا آپ اجتیاد کرے تو ٹھیک ہے امامِ مانیفہ کرے تو وہ جھوٹا ہے امامِ مانیفہ کرے تو بھی جاتی ہے حضرت عامل کرے تو وہ بھی جاتی ہے اور آپ پہر تو اوڑی جائے میں اسے علیہ جائے استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن باطل قوتیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اسے علیہ جائے استعمال کریں اور ضرورت ہے وقت کی ایک مسئلہ غیر منصوص ہے پوچھیں ذرا ان لوگوں سے جو کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں ان سے پوچھیں جب مسئلہ غیر منصوص ہے یعنی حدیث میں نہیں آیا کون سے ایسے مسئلہ بہنس کا دوپ نہیں نجائز ہے نجائز ہے مسئلہ حدیث میں نہیں آیا غیر منصوص ہے آپ کیا کریں گے آپ ایسے مسائل میں تقلید ضروری ہے ایسے مسائل میں تقلید کرنا پڑے گی آپ کو حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ پتر سے تہموں کرو آج ساری دنیا کو کہتے ہیں پتر سے تہموں کر سکتے ہیں جی کہ جی غیر منصوص مسئلہ ہے اس کے اندر تقلید کرنا پڑے گی غیر منصوص مسئلہ دو قسم کا ہوگی ہے غیر منصور مسئلہ غیر معادش ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف ہے جیسے میں اس کا سب سے رہا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے لیکن آپ تو بتائیں جو حضرات کسی کی تقرید نہیں کرتے تھے تو کہتے ہم اپنے دم پہ چکتے ہیں کسی کی تقرید چنانچہ جتنے بی جتنے بھی جتنے بھی جماعتیں پہرکبادتہ کہہ راتا خلق قیاداتا جتنی بھی جماعتیں ایسی کھڑی دوری ہیں جو کسی امام کی تقرید نہیں کرتے وہ بتائیں کہ جب وہ غیرے منصوص مسائل آتے ہیں اس میں آپ کیا کریں جی وہ جو امام ابو انیفہ نے کیا تھا اشتحاد ہم بھی وہ کریں ٹھیک ہے جی آپ کا موشی کیا کرے گا آپ کا لوحال کیا کرے گا آپ کا چودہ سال کا بچہ کیا کرے گا وہ بھی تو آپ کے مولوی صاحب کے پیچھے چلے گا یہ کہاں سے سا بھی کرے گا چل ہی نہیں سکتے آگے بڑھ نہیں سکتے چل جی منصوص غیر معارض غیر منصوص غیر اس میں تقلید کرنا ضروری ہے اور غیر منصوص ہے لیکن معارض ہے حدیث و قرآن میں مسئلہ نہیں آیا لیکن آپس میں اقتراف ہو گیا ان سب میں ان سب مسائل میں تقلید کرنا لازم ہے ٹھیک ہے اچھا تقلید کرنا ہم لازم کہہ رہے ہیں ہم فرض نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس کو واجب لے رہے ہیں ہم اس کو واجب لے رہے ہیں لیکن واجب کون ساں واجب لے گئے تھے اس کو میں نے سمجھانے کیلئے پورا چارٹ بنا اس کو لگا سمجھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تعلیم صحابہ طابعین طابعین فقاہ اکرام نے اس کو کس طرح سمجھا چودہ سو برس سے اسی طریقے سے صحابہ اکرام سے لے گئے آئمہ فقاہ نے اسی طریقے سے سمجھا اس کو کہتے ہیں استدلال کیا یہ جو استدلال کرنا یہ کیسے کرنا ہے انہیں دلائل سے احکامات کیسے نکالیں ایسے معاملات میں عوام کی ہی تقلید ہے جو ان دلائل کا فاہم نہیں رکھتے ان کے ذمہ تقلید واضح جو مسائل منصوض ہیں لیکن معارض ہیں اس میں آپ کیا کریں گے آپ ہس گئے آپ کو تقلید کرنی پڑے گی آپ اجتہاد کریں آپ اجتہاد کریں تو اجتہاد کی ساری صلاحیت آپ کے پاس ہونا چاہے دیکھیں دلائل کی بہت سے یہ قسم ہے اہمہ فقہ نے صحابہ کرم کا طرز دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز دیکھا تم کو دلائل میں دو قسم کی چیزیں نظر ہیں کچھ دلائل ہوتے ہیں عبادت و نفس یہ کیا ہوتا ہے میں نہیں سمجھا سکتا لیکن میں صرف اس کی قسم بتا رہا ہوں کہ یہ قسم ایک ہوتا ہے اشارت و نفس نفس میں کسی چیز کا اشارہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اقتضاء و نفس نفس کسی چیز کا تقاضہ کرتی ہے ایک ہے دلالت و نفس کہ اس نفس میں ایک کام کی دلالت پائی جاتی ہے یعنی ایک چیز کی طرف رہنمائی پائی جاتی ہے یہ یقیناً آپ لوگ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے پیچھے ہزاروں سفحات ہوتے ہیں تقریباً گیارہ بارہ جلدوں کی کتابیں ہیں میں اب ان کو ذاری بات ہے آپ کو نہیں ہوں شیخ بابا تلزہیلی کی الفقہ الاسلام و عدلت جو لوگ زیادہ پڑھے لکھیں وہ ان لفظوں سے کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں عبارت و نفس یعنی ایک عبارت ہے ایک نفس ہے اس سے کیا مسئلہ سمجھ گیا ہے میں کہتا ہوں یار میں نے مالٹا کھایا ہے آپ نے اس سے کیا سمجھا یعنی آپ جس نے اس سے یہ سمجھا کہ مجھے مالٹے کا ٹیسٹ معلوم ہے اور انجھ کا ٹیسٹ میں جانتا ہوں کسی نے یہ سمجھا کہ میرا پیٹ بھڑا ہو کسی نے یہ سمجھا کہ مجھے مالٹا اچھا لگتا ہے میں دوسرا نہیں کھانا چاہتا میں مجھے مالٹا کھا چھو میں دوسرا نہیں کھانا چاہتا تیسرا کیسہ نے یہ سمجھے میں نے مالٹا کھایا ہے اور انہوں میں نے کھایا لیکن اس لئے میرا روزہ نہیں تو یہ ایک جملہ ہے اس سے بہت سی چیزیں میں سمجھ پا رہا ہوں ایسے قرآن کی بہت سی بات ہیں تو اس سے میں یہ چار قسم کی چیزیں سمجھ پاتا ہوں ان کو عبارت دمست اشارت دمست اختلا ہوں اب وہ چیزیں میں صحیح سمجھ پا رہا ہوں غلط سمجھ پا رہا ہوں اس کے لئے مجھے پورے زخیرہ حدیث پر دسترس ہونا ضروری زخیرہ حدیث مجھے پتا ہونا چاہیے کیونکہ میں ایک چیز سمجھ رہا ہوں میں ایک چیز سمجھ رہا ہوں لیکن زخیرہ حدیث پر میری نظر نہیں ہے اس کا مطلب ہے میں کچھ نہ کچھ غلط سمجھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمات سے جو بات سمجھائی ہے مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تو میں کیسے صحیح سمجھ سکتا جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے خواب دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمیاں شراب دیا کرو وہ آیا شراب لے گئے مجھے اللہ کے نبی نے خواب میں فرمایا شراب دی گئے میں کیا کروں رسول اللہ کے نبی تو کوئی صحیح بات فرما رہے تھے درمیان میں شیطان نے آکے دربڑی مچائی تمہارے کان میں غلط بات ڈال رسول اللہ علیہ وسلم نے دیتا رکھوی تمہیں بہت مبارک دیکھیں زخیرہ حدیث کو قرآن پر نظر تھی لیکن اس بندے نے صرف خواب دیکھا اب خواب میں سریح حکم ہے عبارت انس ہے خواب کے اندر لیکن زخیرہ حدیث پر نظر میں کی غلط سمجھتا تو ایسے بہت چیزی ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا عمیر ماں فائلن روکا ہے اوہ عمیر کے بچے تیرے توتے سے کیا تیرے توتے کے ساتھ کیا ہوا اب یہ ایک روایت ہے اس سے سمجھ میں آئے کہ توتہ پڑنا جائز ہے اس سے سمجھ میں آئے کہ بچے کی کنیت رکھنا جائز ہے بچوں سے مزاد کرنا جائز ہے جاندو اگر مر جائے تو اس کا غم ہونا جائز ہے بازی عبارت انہ سے بازی اشارت انہ سے بازی اقتضاء انہ سے بازی دلائلت انہ سے تو یہ دلائل میں میں نہیں سمجھا پاؤں گا اور شاید آپ لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے آپ لوگ سمجھ بہیں گے لیکن شاید میں سمجھا نہ ہوں تو یہ بنیادی طور پر یہ ایک سیار رہا ہے بنیادی طور پر پوری عبارت سے ایک مسئلہ نکل رہا ہے اچھا پوری عبارت سے تو ایک مسئلہ نکل رہا ہے لیکن لفظ سے کیا ظاہر ہو رہا ہے لفظ سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ آٹھ کے سن پر ہوتی ہیں ظاہر نص مفسر محکم خفی مجمل مشکل مدشاہ اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں خاص ہوتا ہے عام ہوتا ہے یہ جو چیزیں مجھے یاد ہے میں لکھتا ہے کہ مجھے کتاب سے مراجعات کا موقع نہیں ملا لیکن میں نے بہت ہی بیسیک باتیں لکھیں اچھا عبارت والنس کبھی ظاہر ہوتی ہے عبارت والنس کبھی نص ہوتی ہے عبارت والنس کبھی مفسر ہوتی ہے اچھا یہ بھی جو آٹھ چیزیں میں لکھیں یہ سمجھانا کوئی آسان نہیں ہے اس کے اوپر بھی پوری پوری قرابیں لکھتا ہے عبارت والنس کبھی مفسر ہوتی ہے عبارت والنس کبھی مخکم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں عبارت والنس کبھی خفی ہوتی ہے دیکھو یا تو ظاہر ہوگی یا خفی ہوگی عبارت والنس یا یا نص ہوگی یا مشکل ہوگی عبارت والنس مفسر ہوگی یا مجمع ہوگی عبارت والنس مختم ہوگی یا متشابہ ہوگی اشارت والنس میں نے صرف ایک کا نشان بنایا آپ یہ نشان سب کے لیے آپ سمجھیں اپنی بیاز پر آپ بنائیں گے تو دن مچ جائے گا اس لیے ایک کا بنا دیں تاکہ آپ کو اچھا سمجھیں اب اشارت والنس اشارت والنس کبھی ظاہر ہوگی کبھی نص ہوگی کبھی مفسر ہوگی کبھی محکم ہوگی اشارت والنس کبھی ظاہر ہوگی کبھی خفی ہوگی کبھی مشکل ہوگی کبھی مجمل ہوگی کبھی متشابہ ہوگی ان سب سے جو احکامات نکلتے ہیں وہ احکامات یہ ہوتی ہیں دلائل سے احکامات نکلتے ہیں دلائل سے احکامات نکلتے ہیں اور احکامات اس طرح سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب وہ دلائل جو نص قطعی دلالت اور قطعی ثموت ہوتے ہیں سب چیزیں بھی میں لکھ نہیں سکا میں نے آپ شہرز کیے کہ جو مجھے سامنے آیا میں اس کو دلتا چلا گیا جو رزین میں آیا میں لکھتا جلا گیا اس کے لیے آپ کو شہرز چاہیے ہوں اس پر بات کرنے کے لیے تو دیکھیں آپ جانا سمجھیں یہ نص قطعی کو قطعی دلالت اور قطعی ثموت اس کی میں نص قطعی دے سکتا ہوں نص قطعی قرآن میں آیا ایسی نص ہے جس کو قطع نہیں قوڑا نہیں جا سکتا نص قطعی سوی قطعی دلالت اچھا صرف نص قطعی ہونا کافی نہیں ساب لفظوں میں نہ لکھو ساب لفظوں میں لکھا ہوا ہے چیزیں ساب لفظوں میں لکھا ہوا ہے نص قطعی نص قطعی لیکن قطعی دلالت قطعی دلالت مطلب قطعی دلالت یعنی فجتانیبو یہ واضح کر دیا کہ یہ صرف گندگی نہیں ہے بلکہ اس سے بجنا بھی ہے قطعی دلالت اور قطعی دلالت مطلب یہ ہے کہ اس کی سمد بھی ثابت ہے یہ تو قرآن میں آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں حدیث میں ایسی باتوں کے مصاب لکھا ہے چیزیں نص قطعی اور چیزیں زنی دلالت دلالت اور زنی سمد نص قطعی قطعی دلالت اور زنی سمد سمجھانا ضروری ہے ہمارے پڑے ہوئے لوگ لکھے پڑے لوگ اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے نص قطعی نہیں ہے نص زنی نص قطعی نص زنی زنی دلالت اور زنی اب ان موسی چیزیں ہیں جیسے نص قطعی قطعی دلالت قطعی سمود سے جو جی ثابت ہوتی ہے تو وہ فرض ثابت ہوتا ہے حرام ثابت ہوتا ہے اس سے تھوڑا کم درجے کی جو چیز ہوتی اس سے واجب ثابت ہوتا ہے اس سے کم درجے کی جو چیز ہوتی اس سے ثابت ہوتا ہے اس سے کم درجے کی چیز سے جائز ثابت ہوتا ہے سب سے بڑے درجے کی چیز سے حرام ثابت ہوتا ہے اس سے مگروب ثابت ہوتا ہے اس سے مگروب اس سے ناجائج ثابت ہوتا ہے پھر حرام اور ناجائج دونوں الگ رکھتے ہیں یہ یاد رکھتے ہیں چنانچہ ہمارے بے میں نے کئی اگرات کو دیکھا حلال اور حرام بولنے میں انتہائی انتہائی یہ احتیاطی انتہائی غلط بھی آنی چنانچہ شریعت سے دور شریعت اسلامیہ سے دور بس ایک اپنی منمرزی کا طریقہ کا ہے جس چیز کیا حرام بناتی ہے جس چیز کیا حرام حرام الگ چیز ہے ناجائج ہر حرام ناجائج ہوتا ہے لیکن ہر ناجائج ہرام نہیں ہوتا ہر حرام ناجائج ہو ہے لیکن ہر ناجائج ہرام نہیں ہوتا اور کسی ناجائج چیز آپ نے حرام کہہ دیا شریعت میں اضافہ دروگوئی کر دیا توبہ کرنا بڑے گی ورنہ ایمان قلالے پڑے گی اگرے جب لوگ دین میں آتے ہیں تو ان کے لئے کسی بھی چیز کو حرام بولنا کسی بھی چیز کو ناجائز بولنا کسی بھی چیز کو مقروب بولنا بڑا آسان سمجھ لیتا میں اس کو تھوڑ سے سافت کروں اچھا تو یہ جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں دلائل کی ان چیزوں سے ان احکامات سے ان معاملات سے ثابت ہوتی ہیں ٹھیک ہے قطعی و دلالت یہ سارے ملا کے نہیں صرف اتنی سی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اور بھی کچھ سی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لیتا ہے یعنی میں نے اشارے کے طور پر آپ کو وائٹ بورٹ کے اوپر کچھ چیزیں میں نے سمجھائیں تو اب ان سے جو احکامات ثابت ہوتے ہیں فرض ہوتا ہے واجب ہوتا ہے سنو اچھا ہر دفعہ فرض جو ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا بلکہ فرض تین طرح کا ہوتا ہے فرض علل کیفایا ہوتا ہے فرض لی نفسی ہوتا ہے فرض لی غیری ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی قرآن و عدیس میں اس کا فرض ہونا ثابت نہیں ہے لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے اس کو فرض ثابت کی جاتا ہے اس کو فرض لی غیری ہی کہتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی واجب واجب علل کیفایا بھی ہوتا ہے واجب لی نفسی بھی ہوتا ہے واجب لی غیری یہ جو تقلید ہم کرتے ہیں یہ واجب لی غیری ہی ہے ٹھیک ہے نا واجب لی آئی نہیں چنانچہ کہتے ہیں جی تقلید کا فرض ہونا قرآن سے دیکھو واجب لی غیری ہی ہے واجب لی غیری ہی کا مطلب یعنی دوسرے بہت سے عوارضات ہیں جس کی وجہ سے آپ مجبور ہیں اس کو واجب کرنے پر ورنہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے دیکھو جی تقلید واجب ہے آپ قرآن سے دیکھو تقلید واجب نہیں جیسے کوئی تیرسہ کریں تو پھر کہتے ہیں جی بہت تمیزی کرتے ہیں تو سمجھیں جی تو واجب لی غیری سنت علل کفایہ سنت لی نفسی سنت لی غیری اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے سنت موقع سنت غیر موقع جائز ہے جائز علل کفایہ نہیں ہوتا جائز لی نفسی جائز لی غیری بعضی چیزیں اپنے ذات کی وجہ سے جائز ہوتی ہیں بعضی چیزیں کسی دوسرے آرزے کی وجہ سے جائز ہو جاتی ہیں کسی دوسرے آرزے کی وجہ سے جیسے علاماند وشاکشوی کی رحمت اللہ علی کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ حضرت نو پرتال کرنا کیسا ہے ہمیں بلکل نہ جائز ہے وہ خوشی ہے اپنے آپ کو مارنا کہا کہ حضرت بسلا یہ ہے کہ ہم چھوٹی گوم ہیں اور چھوٹی گوم ہونے کی وجہ سے ہر بات کو سنتا نہیں ہے جب ہم گوم کرتال کرتے ہیں تو حکومتی وہ ارگنیزیشنز جو اس کام پر معمور ہیں تو وہ متوجہ ہوتی ہیں تو بین اور قوامی حکومتیں متوجہ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے مقاسد جویں وہ جائز مقاسد ہوئے ہو جاتے ہیں اگر یہ وجہ ہے تو جائز ہے پتہ آپ نے حرام فرمایا ممنوع فرمایا لیکن اس کو جب شکار کی ضرورت پڑی تو شکار کی ضرورت کی وجہ سے آپ نے اس کو جائز قرار دیا تو جائز دیر ہے لیکن کسی عارضی کی وجہ سے جائز دیر ہے تو جائز دیر ہے مثال کسی عارضی کی وجہ سے ایسے ہی حرام لنفسی حل ملے دیر ہے بعضی چیزیں اپنے ذات کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں یعنی السراحہ در ان کی مولنےogan لیکن بعضی چیزیں اپنی ذات کی وجہ سے تو حرام نہیں ہے لیکن دوسرے عوارضات کی وجہ سے حرام قرار دی پیج آتی ہے اور وہ عوارضات میرے بنائے ہوئے نہیں ہے وہ شریعت کے بنائے ہوئے آوارزات ہیں نہیں شریعت نے اس کی تصریح نہیں کی لیکن وہ آوارزات بہرحال بہر صورت میں دیتے ہیں مکروہ جو شدت کے ساتھ بعض جگہوں پر ممانت ہوتی ہے مکروہ تحریمی ہے لیکن حرام کے دلائل پورے نہیں ہو پارے اس وجہ سے اس کو مکروہ تحریمی کہہ دیتے ہیں اور جس میں ایک ارات ہوتی تو اس کو مکروہ تنظری کہہ دیتے ہیں کہ اس سے بسنا بہتی ایک ناممکن سامل ہو جاتا ہے جیسے بلی نے پانی کے اندر مو مارتی ہے تو اب یہ پانی حرام نہیں ہوتا لیکن برا ہو جاتا ہے مکروہ تنظری ہو جاتا ہے مکروہ تحریمی نہیں ہو جاتا ہے اس لیے اس کو حرام بنا دینے میں بہت بڑا حرج ہے اور حرج کی شریعت میں مضمت پر ملی موری صاحب نے اپنے پیٹ سے کسی جیس کو حرج بنا نہیں بنا ناجائز چیز اسالتن کے بھی ناجائز ہوتی اسالتن مطلب اپنے اصل کی وجہ سے وہ ناجائز ہوتی بعضی چیزیں سدل لزریہ ناجائز ہوتی یعنی اگر ہم اس کو جائز قرار دے دیں گے تو لوگ اس کی وجہ سے بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو سدل لزریہ اس کو ناجائز قرار دے دیں گے تو خیر یہ ایک تدخیب ہے قلائل کو سمجھنے کی لہذا میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمات کو جو سمجھا گیا ہے یہ پوری اس کے پیچھے اچھا جی یہ کس نے بنایا یہ کس نے بنایا کس چیز کو بنایا کس نے چلیں جی چیت ہے ہم اس چیز کو ہٹا دیتے ہیں اس کو بنانے والے صحابہ اکرام بھائے اکرام ہیں ہم تو مانتے ہیں صرف رسول اللہ کی رات ہم تو مانتے ہیں صرف قرآن کی بات تو قرآن میں دکھیں نا آپ خجر کی دورہ تک پڑھنی ہے آپ دکھیں قرآن مجید میں آپ دکھیں قرآن مجید میں بہن اس کا دورت حالہ آرہا ہے آپ دکھیں اور یہ بھی دکھیں کہ وہ حرام ہے اس چیز کے بغیرے گلدارہ نہیں ہے میری آواز میں قرآن سننا جائز ہے یہ کہاں لکھا قرآن مجید میں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کومن سنس سے سمجھ بھی آج چاہئے ہیں بہت سے ایسے معاملات جن کا تعلق کومن سنس سے ہوتا ہے جن کا تعلق ایسی چیزوں سے نہیں ہوتا چنانچہ ایک صحابہ اکرام نے جو قرآن مجید کو سمجھا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اپنے جبل سے کہا کہ تم جا لیو گا میں قرآن سے اس طرح کروں گا پھر قرآن میں نہ پاہ اگر تو قرآن میں نہ پائے اس کا مطلب ہے بہت سے چیزیں قرآن میں نہیں ہیں تو پھر آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھوں گا اگر سنت سے بھی نہیں تو اج تنید بھی رائے میں اپنی رائے سے اجتحاد کروں گا اس اجتحاد کے لئے آپ نے ابو حریرہ کو کیوں نہیں بیجا ابن عمر رضی اللہ عنہ ان حضرات کو کیوں نہیں بیجا کیونکہ ان حضرات میں دلائل کو احکامات پر مرتب کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اور جن کو صلاحیت تھی آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے سامنے بٹھا کے پتہ واجات دل پائے کہ اس کو اس مسئلے گئے کیا میں مسئلے کا جواب دوں کیا جبکہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کیا میں اس مسئلے کا جواب دوں ہاں تم جواب دیں غلطی ہوگی آپ نے فرمایت تو ایک غلطی ہوگی تو تمہیں ایک عجر ملے گا غلطی نہ ہوئی تو تمہیں دو عجر ملے گی ایک مسئلہ بتانے کے ایک اجتہاد کرنے کے اور اجتہاد کے یہ طریقہ صحابہ اکرام نے تعلوائین کو سکھایا کیونکہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں آپس میں ایسی ہوگی کہ ایک معاملے میں اور حکم دوسرے معاملے میں ایک معاملے میں ایک طریقہ دوسرے معاملے میں دوسرا طریقہ کس جگہ کھڑے ہو کے پیشار پرمایا کس جگہ بیٹھ کر پیشار پرمایا کھڑے ہو کے پیشار کرنے کی تعلیم نے دی بیٹھ کر پیشار کرنے کی تعلیم دی ہے اس طریقہ سے بہت تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں سمجھنے کے اندر اختلاف ہوا کسی نے آپ کی نماز کو دو ہیجری میں دیکھا کسی نے آپ کی نماز کو نون ہیجری میں دیکھا کسی نے آپ کی نماز کو دنیا سے زیادہ وقت تک دیکھا تو بہت سے ایسے معاملات ہیں بہت سی ایسی چیلے ہیں کہ جو سامنے آئیں تو ان کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے ترطیب بنائی گی ہم نہیں کہتے آپ اس ترطیب ہم نہیں کہتے آپ اسی ترطیب کے اوپر دیکھنے یہ ترطیب اس ترطیب سے دیکھنا خورت نہیں ہے اس ترطیب سے دیکھنا واجب نہیں ہے اس ترطیب سے دیکھنا سنت نہیں ہے اس ترطیب سے دیکھنا لازم نہیں ہے کوئی لازم لیکن آپ جو تقریب بنائیں گے سمجھنے کی بہترہ بتائیں آپ ذرا بتائیں جو سمجھنے کی تقریب ہے وہ بتائیں حدیث سے اس کے لئے آپ کہتے ہیں کومن سینس اور ہم جو بتا رہے ہیں اس کے لئے مطلب یہ ہے کہ جو چودہ سو برس سے طریقہ پار جو کہا اکرام نے بتایا ہے اس سے ہٹنا اس سے ہٹنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے اس سے کوئی بہتر طریقہ مویل اور شویل ہونا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ آپ کے سن میں ہے جو صحابہ اکرام نے یہ طریقہ کار اپنایا صحابہ اینہ اسلام نے یہ طریقہ کار اپنایا اور آج کے کچھ لوگ جو یہ ہوگیوں سے پڑے ہوئے ہیں آج کے کچھ لوگ جو انگریزوں کی پیدائش ہیں وہ اگر یہ کہنا شروع ہو جائیں نہیں جی نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں اور وہ جو صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں وہ جو مدینہ میں بیٹھ کے تعلیم دیتے رہے ہیں صحابہ اکرام کے زمانے میں صحابہ کے سامنے پتوے دیتے رہے ہیں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں اور آج کل کے ہم گندو خان کی باتیں جو ہمارے لئے پاگلے ہو جاتا ہے یہ کچھ ایسی بات ہے یہ بنیادی طور پر میں نے چند باتیں زیگر کی ان چیزوں میں تقلید ہے ان چیزوں میں تقلید نہیں ہے اس آیت کے دیتے رہے ہیں نوچ سی باتیں آگیں امید ہے اس مسئلہ کافی تسلی بخش ہو شفیق ہوگا اس تقلید کے بعد اس دنیا کے بعد انشاءاللہ کسی کا کسی کا اشکال نہیں رہے گا پھر بھی رہے تو آپ زیدہ کر سکتے ہیں البتہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک چیز کو پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے ڈاکٹر خالد محمود صاحب مانچسٹر والے آس آروف درشلی میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ پڑھیں وہ لوگ جو عام طور پتنا پرست لوگوں کے ٹائم باہر رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو سمجھنا ہے تو اس کتاب کو پڑھیں انشاءاللہ اس سے دو جیتوں میں کتاب ہے اونڈو میں لیتے ہیں کتاب ہے آس آروف درشل جو پرخالد محمود صاحب ہے انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے سے کافی چیزیں پھلیں گے کافی معاملات پھلیں گے اس کتاب کو وہ تو ایسی اس میں لیتیا میں اس کو صحیح سے آپ کو لیتے ہیں آس آروف درشل جو میں نے چکل کیا ہے وہ اس میں نہیں ہے یہ تو میں نے کی طرف سے بنید تو ہے آلی 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 آل این آلا آل entirely آل عآل آل آل موسیقی